پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چھوٹا وہ شخص نہیں جو صلح کروائے فرمائے کہ وَيُقُولُ خَيْرًا اور وہ خود بھی اچھی بات کہے وَيَنْمِ خَيْرًا اور دوسرے کی طرف بھی اچھی بات کی نسبت کریں یہ ارشاد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ لئیس القذاب وہ آج جھوٹا عدمی نہیں ہے اللہ ذی یسرِ بین الناس جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے خود بھی اچھی اور خیر بات کہے اور اوروں کی طرف بھی اچھی اور خیر بات کو منصوب کریں روح البخاری اس حدیث نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے مطلوب ہو اور دونوں کے اندر جو غلط فہمی پیدا ہو گئی یا آپس میں عداوت اور ناراضگی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی مسلح شخص اگر کھڑا ہو جائے اور آپس میں ان کی کانسلنگ کر کے اور ایک دوسرے کو جو ایک دوسرے کے قریب کر دے اور میں صلح اور صفائی کروا دے تو یہ بہترین نیکی ہے اور اس نیکی کرنے کے دوران میں اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے جھوٹ اس معنی میں کہ وہ جھوٹ موٹ ایک شخص کا پیغام دوسرے کے لے جاتا ہے اس کا سلام پہنچا دی کہ ماشاءاللہ اس سے میری ملاقات ہوئی تھی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور انہوں نے بقیدہ مجھے کہا کہ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں میرا سلام بھی کہہ دینا تو آپ کو سلام بھی بھیجائے تو بڑا حیران ہوگا کہ میری تو اس سے لڑائی ہے دل میں سوچے گا اس سلام بھیجائے ہوگا اوکی اوکی اور ادھر اب جب پہلے والے کو ملا کہا کہ میں اس سے ملا تھا تو جناب وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے بڑے خوش تھے آپ سے تو وہ سوچے گا اچھا عجیب بات ہے ہماری تو آپس میں لڑی چل رہی تھی اچھا اس سے میرے بار میتے اچھے جذبات رکھے اب یہ گوہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قلبی طور پر ان کی قدودت صاف ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں فرمایا کہ یہ شخص یہ جھوٹ موٹ جو ادھر سے ادھر بات منصوب کر رہا ہے لیکن یہ خیر کی بات غلط بات نہیں یعنی شر والی بات نہیں خیر کی بات کہ دونوں کے دل آپس میں مل جائیں تو فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جھوٹا نہیں لکھا جاتا دیکھو اس سے اندازہ کیجئے کہ دو مسلمان بھائیوں کی یا دو انسانوں کی آپس میں صورت صفائی اور دونوں کی آپس میں جو ہے رنجش خدور کرنے کے لیے کردار ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی امدہ بات ہے کہ گوہ ہے کہ اس کے اندر جھوڑ موڑ کے الفاظ جو ہے ان کو بھی گنور کر دیا گیا اور کوئی جھوٹی قرار نہیں دیا گیا اس لئے تین مواقع ایسے ہیں تین مواقع کے اندر جھوڑ بولنے کی اجازت دی ہے شریعت اسلامیہ نے ایک یہ موقع ہے کہ دو مسلمان بھائیوں میں یا دو انسانوں میں کہ یسلو بین ناس ناس کا رفض کہا بین المسلمین نہیں کہا ناس کہا کہ دو انسان پہلے وہ مسلم نہیں بھی ہیں لیکن رنجش کی وجہ سے دوری ہو رہی ہے تو گوہ ہے کہ شریعت کو مطلوب ہے ان دونوں میں صلح صفائی کروا دیں تو فرمائے اس موقع پہ جھوٹ موٹ ادھر سے ادھر بات کہہ دینا اور خیر کی بات کہہ دینا فرمائے یہ جھوٹ نہیں تو یہ یہاں اجازت ہے اور دوسرا ایسا موقع ہے کہ کسی مسلمان کی جان کو خطرہ ہے اور آپ نے مثلا اس کو پناہ دے دی چھپا لیا یہ آپ کو اس کا علم ہے اور قتل کرنے والے ظالم پہنچ گئے کہ یہ فلان کہاں ہے اب آپ جھوٹ بول سکتے ہیں مجھے نہیں پتا تم نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا تو گئے کہ حنکہ آپ نے دیکھا اور آپ کو پتا ہے بھی یہ فلان جگہ بیٹھا ہے یہ فلان ہے لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا اس لیے تاکہ اس سے مسلمان کی جان بچ جائے والنہ یہ ظالم جابر اس کو قتل کر دیں گے تو دیکھو یہاں پر ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ جھوٹ موٹ کہ دیا فرمایا کہ یہ اللہ کی نظر میں جھوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کی جان بچائے اور تیسرا موقع کہ شوہر جو اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اگر بیوی کو شوہر کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے یا کوئی اس کی رنجش اور تکلیف ہے اس پر یہ جھوٹ موٹ اس سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ بات یوں نہیں یوں ہیں یا مسئلہ یہ ہے کہ اظہار محبت اس کے ساتھ ہی کرتا ہے کہ جیسے بیوی کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی محبت کرتا ہے حالانکہ دل کوئی اختیار نہیں ہے لہذا دل بے اختیار ہے اور اس کو اس کی دل اس سے لگ نہیں رہا اس سے محبت نہیں ہو رہی یا اور کوئی غلط فہم بھی اس یہ خاتون کو اس کے بارے میں ہو گئی ہے کہ لگتا تم نے یہ فلان جگہ شادی کر رکھی ہے فلان سے نکاح کر رکھا ہے یہ اب بیشک کر رکھا ہے لیکن یہ جھوٹ موٹ اس کا انکار کر سکتا ہے میرا کوئی نکاح بکا نہیں ہے میں نے کوئی شادی نہیں کیا اس طرح جھوٹ بول دیا یا یہ کوئی سیزارے محبت کر دیا تو جھوٹ موٹ میں بھلے دل میں محبت نہیں ہے لیکن اس کا دل نہ دکھے اس نے اظہارے محبت کیا تو فرمائے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ شریعت نے اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا بلکہ اس کی اجازت دے دیئے کیونکہ اگر یہ سچ اگر اس کو پیش کر دیا جائے نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیوی کے ساتھ رنجیشے بڑھ جائیں گی اس کا دل ٹوٹے گا دل آزاری ہوگی اور خاندہ انتہوں پہ جب وہ معاشر درم برم ہو جائے گا تو یہ تین مواقع ہیں ان مواقع پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں ہاں بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کھلا کھلا جھوٹ نہ بولے توریہ کر لے توریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا جواب دیا کہ اس کے دو معنی بننا ہے سننے والا اس کا وہ معنی لے گا جو قریب کا معنی ہے اور یہ کہنے والا متقلم نیت کر رہا ہے دور والے معنی کی دور والے معنی کی نتیجہ کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ وہ یہ اس کو توریہ بولتے ہیں یہ شکل اس کی صورت جھوٹ جیسی ہوتی لیکن جھوٹ ہوتا نہیں میں سے چھوٹی سی مثال حضرت سید ابن مسیب رحم اللہ تعالی یہ جو ہے اگر گھر پہ جب ہوتے تھے تو ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے بہت بڑے تابعی ہیں اللہ کے ولی ہیں ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے مسجد ملاقات ہوگی گھر میں آگئے اب بعض ہے سر پر گھر میں آکے بھی بزرگوں کو تنگ کرتے ہیں گھر میں آرام کا وقت ہے اس کے بعد پھر انہیں مسجد میں لوگوں کے اندر ہی بیٹھنا ہے اب اگر کوئی گھر پہ آ جاتا تو گھر والوں کو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب دروازے پہ کوئی آگے پوچھے گا ہاں جی سید مسیب ہیں تو آپ جواب میں یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں ہے یا ہے تو اس کے جواب میں کہیں مسجد میں دیکھیں آپ مسجد میں دیکھیں یہ کہیں اب یہ جو جملہ کا مسجد میں دیکھیں اس کے دو معنی ہے ایک معنی تو فوری نقد معنی یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہیں آپ مسجد میں جا کے دیکھیں دور کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں دیکھے کہہ دیا جبکہ وہ تو گھر میں ہیں لیکن مسجد میں دیکھیں کے اندر جھوٹ تو نہیں بولا کہ وہ گھر میں ہیں تو معلوم ہے کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ سننے والے کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا وہ اچھا مسجد میں ہوں گے وہ خود ہی معنی متعین کر کے چلا جاتا ہے تو وہ جی ہوتا تھا تو گھر والے کہہ دیتے تو جی کیا ہوا تو گوہے ہیں کہ ملاقات سے بجھ جاتے تھے بلکل اسی طریقے سے جو ہے بہت سے مواقعہ سے آتے ہیں وہاں توریا جیسے خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میری بہن ہے کیونکہ اگر بیوی ساتھ ہوتی تھی تو بیوی کے ساتھ جو وہ بدسلوکی کرتا تھا لیکن اگر بہن ہوتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا تو آپ نے بھی جو ہے اس بادشاہ کو کہہ دیا تھا میری بہن ہے یہی دونوں توحید کے اوپر قائم تھے اور یہ دینی بہن تھی آپ کی ایمانی بہن تو آپ نے جو ہے وہ دینی بہن کی نیت کر کے کہا کہ میری بہن ہے اب بادشاہ نے جو اس کو جو ہے نقد اور فوری معنی سمجھا کہ اوہ اس سے مراجعہ قریب کا معنی سمجھا کہ یہ نصبی بہن ہے جبکہ آپ نے بیت کا معنی مراد لیا تھا یعنی دینی بہن ہے اس کو توریا کہتے ہیں تو بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں اس میں بھی کوشش کرے کہ سری جھوٹ نہ بولے بلکہ توریا کر لے اگر توریا کر سکتا ہے توریا کر کے جو ہے وہ اپنی بات کا اظہار کرے بارکہ ہے کہنے کا مقصد یہ یہ تین مواقع ایسے ہیں کہ جس کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور وہ جھوٹ جو ہے وہ فرما ہے کہ وہ اللہ کی شریعت میں جھوٹ نہیں لکھا جاتا اس میں ایک موقع یہ کہ صلح کرانے والا جو ہے صلح کرانے کے وقت جو ہے ادھر ادھر کی بات کر کے دونوں کی دل اگر ملا دے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کیا یہ ایک مقبول ہے اور قابل عجر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس کی رجشیں آپس کی جائے وہ گھائے کے شکایات اور شکوی غلط فہمیں دور کر لینے چاہیے مومن کے دل جتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے صاف اور شفاف دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے آمین یا رب العالمین